ملکہ رزوانہ بڑا اچھا موسم ہو گیا ہے ایک دم گرمی تو بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا شکر ہے اللہ دا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی میربانی کیتی ہے ساڑھے جہاں گناہ گارہاں تھے موسم جہاں بڑا زبردست تھی آج جہاں میں کرو نکلی ہیں بدل کالے کالے تھنڈیاں ہواں ہلکی ہلکی بارش مزاج جہاں تھوڑا شائرانہ جہاں میرا ہو گیا ظاہر ہے موسم دا تقاضہ ہے موسم جہاں شائرانہ تھی بڑا اثر کر دا ہے سب تھی اثر کر دا ہے ایک دم گرمی سی اور سورج تھی انتہائی کیر نال ساڑیو تھی اللہ تعالیٰ ماف کرے بہت رہی ہے گرمی اللہ دا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش دے دیتی ہے تو موسم تھنڈا ہو گیا ہے ویسے پورے ملک اطلاعہ نے کہ پورے ملک بارشاندہ سلسلہ جہاں شروع ہو گیا ہے تو اللہ خیر کرے ویسے برسات جڑیے ہو دی اپنی خوشبون دیے اور اپنا ایک مزہ ہوندہ ہے گھنگور گھٹا ہوندہ اور کالے کالے بدلاندہ اور نمی نمی بارش تھی کدھی تیز تھی پھر گرج تھی چمک اے بارش دیاں جڑیے ہیں مختلف خصوصیات جڑیے میں توڑے گے بیان کر رہی ہیں اور پھر اس موسم اچھ دل کردہ بندہ کوئی باہر نکلے پھر چنگے چنگے گانے سنے اور پھر دوستہ نل جڑا ہے انجائے کرے اور مزے مزے دے پکوان جس طرح میں صبح اٹھیں ہیں اٹھ کے جلدی جلدی میں تیاری کی تھی کیونکہ میرا پہلا کلاس بھی سی تو امی کے اندھی نے کتے چلی ہیں میں کہا امی کی ہو گیا تو انہوں میں چلی ہیں میرا ڈیوٹی ہے تنوز نہیں پتا کہ میں نے لائیڈا چنگا موسم میں اینج کرنے ہیں مٹھیاں روٹیاں پکانے ہیں میں حران ہو کہ امین ہوئے کھا پھر تھوڑی میں پریشان ہوئی ہوئی کیونکہ والدہ نے اور اممہ نے میری نے پتا نہیں کنی خلوس نلو کنی پیار نل میں بھی تھوڑی جی نا میرے قدم ذرا تھوڑے جی سست جے پہ گئے میں کہا چھڑو سب نو اور مزے نل بھائے کہ امینا انجائے کرنے ہیں اور مٹھیاں روٹیاں پکا کے کھانے ہیں حلوہ شلوہ بنانے ہیں نال پر پھر میں نو خیال آ گیا کہ میرے اچھا رہی ہیں سٹوڈنٹ جی نی نوہ ٹاپک میں انہوں نے شروع کروانا سی ہسٹری دے بارے نالے تو اڈینال بھی تے ملاقات ہونی سی اے بھی تے ایک ڈیوٹی ہے تو میں کہا میرے سامین جی نے اور منسونن والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے اس لئے جانا ضروری ہے تو اسی توڑی خدمتش حاضر ہو گیا مٹھے مٹھے موسم مچ سب تو پہلوں ہسی تو انہوں سب نو جی آیا کیونکہ موسم نے انا اثر کیتا ہے کہ میرا خیال ہے کافی ساری چیزیں پھول گئی ہیں بارال تو انہوں جی آیا سب نو جی سنن والے نے اسلام آباد راول پنڈی دے جنہیں سنن والے نے سب نو سڑا پیار بھرا سلام اور آج جی رہے موسم دا لطف لیندے ہویا اسی اپنی روایت نو نہیں توڑنا اس لئے سب تو پہلوں تسی سنو ایک چنگا جی کلام کلام سنن تو بعد پھر توڑی خدمت اچھ حاضر ہونے جی جناب تسی نے بڑا سریلا جیا کلام سنیا یار ڈاڑی عشق آتش لائی ہے تے سن رہے ہو تسی آئس ویلے ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی جنہ نے ہنیو نے اپنا ایف ایم آن کیتا ہے انہ دی واسطے اسی عرض کر دے جائیے آج تھوڑا جا ساڑا پروگرام لیٹ ہو گیا کچھ تھوڑی ہیں جیاں فنی ساڑیاں مصروف یاسن کچھ تھوڑے جے ساڑے فنی جوڑا مسئلے مسائل سن جدی وجہ تو اسی تھوڑی توڑے کو ذرا دیر نہ لائیں تو کوئی گاہل نہیں اسی انشاءاللہ وقت تو موسم بڑیاں اچھی انگلہ کریں گے آج موسم بیارے چھے آج موسم بہت زبردست ہو گیا ہے بیڑا رنگین ہو گیا ہے آج ساڑیاں جوڑیاں نے سٹوڈنس بھی کیا رہی ہیں ساین کے سن ذرا تھوڑا پڑا ہو اسی تھوڑا آہ بار موسم نو انجائے کرنا چاہ رہی ہیں تے اسی پھر چھاڑے دیتا انہوں اسی آکے چلو ٹھیک ہے تسی انجائے کرو اور تھوڑا جا بچے انہوں کرنا بھی چاہید ہے کیونکہ انہی سخت گرمی اسی کھا دیئے اس تو بعد جڑائے تھنڈیاں ہواں ہواں ساڑے وستے ایک قسم دا جڑائے نا ساڑا طبیعت نوں ایک دم خوشگوار جڑائے کر دیتا ہے اور ایس موسم میں جڑے نینا اور فطرت جڑیے ساری دھول جان دیئے سب وہ جڑے پودے شدے ناکت دینے انہیں ارسے دی مٹی جڑی اٹھی ہوں دیئے او بے جان دیئے پھر نزلہ زکان گرمی لو اے اس تو اکدم جان چھٹ جان دیئے اور دل جڑا ہے او باغ باغ ہو جان دا ہے جناب ایس فیلے میں بڑی کوئی تھوڑی جی شائرانہ جی میری طبیعت ہو رہی ہے اور ظاہر موسم دا تقاضہ بھی یہ کچھ تھوڑے لٹریری اسی لٹریچر دی میں استاد آن تے انہیں چیزیں دا جڑا اثر ہو رہے ہیں اور ساڑے میرے آلد والے جڑے میرے ساتھی بیٹھے نہیں اوہ جبائیاں لے رہے نہیں نہیں ہوئی خوش ہو رہے نہیں تے اے مزیدار جڑے نے جوک جڑے نے لطیفے چل دے رہنگے موسم دا تقاضہ ہے اس لئے ہی اسی موسم تے تھوڑی جی گل کرنگے اس تو بعد ہی پھر ہوروی ٹاپک تاڑی خدمتیں چلے کے آئے ہیں تو اڈے سامنے ایسی انشاءاللہ ذکر کرنگے ہو دا تسیے دسو کہ تسیے منو ایک سوال دا جواب دے ہو کہ تسیے اس موسم اچ کس طرح انجوائے کر دے کی کی پکان دے ہو یعنی جدو صبح اٹھ دے ہو ایک دم طبیعت وڑی باغ باغ ہو جاندی ہے میں تے پچھلے دیڑے دن سن ساڑے کس طرح دے گزرے سن اٹھ دے ساں تے سورج ساڑے سیرتے ہندہ سی پسینوں پسین پھر لو پھر گرمی لیکن ہون جڑا موسم ایک دم چینج ہویا ہے اور برسات جڑیا ادھا آغاز ہو گیا ہے اور تھنڈیاں ہواواں اور بارش مٹھی مٹھی خوشبو مٹھی دی اور پودے دھلے دھلائے پھول جڑے نے اوی ناکتے نے تے تسیے کی کر دے اس موسم اچ میں نو ذرا دسو اپنے میسیج شیئر کرو کہ کی کی پکان دے ہو کوئی حلوہ پوڑی کوئی مٹھیاں چیزاں کوئی مٹھیاں روٹیاں کیونکہ برسات بہرحال تقاضہ ہے بلکہ میں آتے سوچ ریساں کوئی کڑی شریدہ بندوبست کریے کوئی کڑی پکائیے جا کے کیوں تابشتاں تڑا کی خیال ہے کھاؤ گے اگر میں پکاو ہمیں شوق نہ تو کی کھواؤ گے منو کی کھواؤ گے حلوہ پوڑی کھواؤ گے وادہ چلو جی ڈن ہو گیا اے دسو کی تسیے کی کی داوتاں ساڑے سننالوی دسانہ کی داوتاں آپس اچھ جڑا کرنگے دوستانوں کی خواہ پہ آگے کی موج میلا کروگے لانگ ڈرائیو تے جاؤگے یا کسی نو بلاؤگے اپنے کار داوتے بہرحال برسات دا اپنا ایک رنگ اپنی ایک مٹھا سے خوشبوئے شکر اللہ دا اللہ نے بارش دیتی ہے اور مٹی اچھ جان پہ گئی ہے پودے جڑے نے نکھر گئے نے میں آج پتا کی آج میں اپنا لان ویکھیا بار نکل کے تے بڑا دھلیا ہویا نیتے پہلے مرے ہوئے پودے ایلو ویڑا جڑا ہے نا ساڑے کار کوار گندل دا پودا ہے جنہوں کوار گندر کہندے نے بچارا پیلا زرد حالانکہ میں روز کوشش کرنی ساں انہوں میں پانیشانی دیاں اور میں ایک دن ویکھیا تھے بچارے بڑے یعنی میرے علو مسکین جے نظرانہ بچارا پودا پیا ویکھیا اور پیلا زرد ہویا پیا میں پھر اللہ کو بڑی دعا کرتی میں کہا اللہ تعالیٰ انہوں نے اس گرمی تو نجات دے دے اور بارش کرے اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے کہ بارش ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دی بارش کرے زحمت دی نہ کرے کیونکہ بہرحال کسانہ نے ایک خاص موسم میں چھ بیج بونے ہوں دینے پھر انہوں نے برسات دی بارش دی جدو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے بارش دوے انہوں نے ایک آس ہوں دیے ایک امید ہوں دی یہ فصلانتے ہیں اللہ تعالیٰ سب نو اپنی رحمت اپنے خزانے انہوں نے نوازے اور ایک خزانے ٹوٹ کے واسدے نے یعنی دوے کھو نا جدو سارے کترے جمع ہو جاندے نے اور پھر بدل بند ہے کالا سیاہ پھر بدل جدو واسدہ ہے زمین پیاسی زمین نو سراب کر دے او دو پھر انسان جڑا ہے اور اللہ دو شکر ادا کر دے اللہ اسمان دی طرف ویک کے اور پھر اسی اے جڑے خزانے نے انہوں سیو بھی کرنا چاہیدہ ہے یعنی اے بارش جڑیے اے پانی نو اسی زائع نہیں کرنا چاہیدہ سانو چاہیدہ ہے کہ اس پانی نو اسی محفوظ کریے ڈیمان دی صورتے یا طلابان دی صورتے یا مختلف تاکہ انہوں اداسی فائدہ اٹھائیے اے بھی ضروری ہے صرف انجائے کرنا نہیں بلکہ انہوں یوٹلائز کرنا بھی ہوندہ ہے اے بھی شکر دی ایک قسم ہے شکر کرنا ہوندہ ہے شکر کرنہ دا مطلب اے بھی کہ تسی جڑے خزانے نے اللہ تعالیٰ دے انہوں مفید بناو کارامت بناو صرف سجدے کرنے شکر ادا کرنا جڑا وہ ضروری نہیں ہوندہ سجدے تھے پھر ملائکہ بھی کر رہے ہوندے لیکن تسی انہوں کس طرح استعمال کرنا اللہ دیاں دیتیان یا نعمتہ انہوں کس طرح استعمال کرنا باہرحال اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے اور چونکہ سنن والے انہوں میں جڑایا انہوں دی خدمت اچھ ایک توفہ پیش کرنا چاہیے گانے دی صورت اچھ بارش دے حوالے نہ کی خیال ہے ایک اچھا جہاں گانہ سنانے اپنے سنن والے انہوں گانہ جناب گانے دے بولنے سجنا وے پیجی پیجی روت آگئی اور فلم دنائے محبتہ سچیا یہاں فلم آیا گیا ہے وینا ملک صاحبہ تے ٹھیک ہے تے ایسے لے گانہ سنو پھر سنو تے پھر واپس آنے تاڑی خدمت اچھ سن دے رہنا ایف ایم پنجاب رنگ راول پنجی سجنا وے پیجی پیجی روت آگئی لوجی تا نو اسی موسم دی مناسبت نال بڑا اچھا جائے گیت سنایا ہے موسم دے حوالے نال گال بات تو اڑنا کیتی ہے تے ایک ہور تو انہوں گال دا سنی ہے جناب کہ کل جڑا ہے نا کل فادر ڈے یعنی کہ باپ دا عالمی دہار منایا گیا پوری دنیا اچھے اور بڑے کہنے نے کہ باپ سران دے تاج محمد تے ماما تھنیا چھاوا باپ دا عالمی دہار منایا گیا اور باپ دا کی مقام میں سب جان دے نے کہ باپ دی جڑی ہے کی حیثیت ان دیئے باپ ایک ایسا روک ہے جڑا آپ تپے سردہ ہے تے اپنے بچیاں نو چھان دن دا ساری حیاتی اپنے آپ نو تپے سردہ ہے اور اپنے بچیاں نو تھوڑی جیوی تپ اپنی بچیاں تے برداشت نہیں کرتا باپ جڑا ہے او دی مطلب ایک کائنات ہے اپنے بچیاں واسطے باپ دی محبت نو مطلب او احساس ہے او دی محبت دا جڑا لفظہ اچھ بیان کرنا جڑا بڑا مشکل ہے تُسی ویکھو کہ ایک شفیق ایک محافظ ایک پیار کرن والا ایک تربیت دین والا مرد او دو بند ہے جدو باپ بند ہے او دو انہوں اپنی ذمہ داری دا احساس اندھائے اور فیر او اپنیاں ساریاں خوشیاں اپنے سارے خواہشات ہر چیز اپنی اولاد واسطے قربان کر دین دا ہے ساریاں فکران او دیا ایک کی چیز واسطے اندھائے اور او دی اولاد اندھائے باپ جڑا اپنا جی جان لڑا دین دا ہے تاکہ اپنے اولاد نو بہتر میار زندگی دے سکے انہوں اخلاقی سماجی تے ماشی طور تے ایک کامیاب انسان بنا سکے ایک ایسا مقدس محافظ اندھائے جڑا اپنی جان دی بازی لا کے اپنے بال بچے نو تحفظ دن دا ہے اور اے جڑی صفتے اے صرف قدرت نے ایک باپ دے رو پیچ اپنی مرد ایک باپ دے رو پیچ مردائیں رکھیئے اور فیرو زندگی دی کڑی دھوپ دے ویچ خواہو کوئی موچی ہے خواہو تپے چھابری لانا لائے خواہو بارے ویچے نہ لائے خواہو کوئی دربان ہے خواہو بادشاہ ہے سب جڑے سب دا جذبات اکی ہندے نے اپنے اولاد بستے سرہ سرہ دن گرمی ہے چھے بے سکونی ہے چھے رات ہے چھے سردی ہے چھے ہر تکلیف تے دوکھے چھے بزارہ ہیں چھے دفترہ ہیں چھے لوکان دیاں تانہ سندے ہیں تانے سندے ہیں بے عزت ہندے ہیں وہ نہ دیاں ضروریات پوریاں کر دا ہے وہ کہندہ ہے بھاڑے جانے ساریاں کوئی گال نہیں میرے تھے جو آنچاندہ ہے آیا روے آپ تو ہی پھٹے پرانے لباس آپ تو ہی پرانی جتین الگزارہ کر دا ہے لیکن اپنی اولاد واسطے کے تاکہ وہ اچھے ماحولچ پڑے ایک اچھی اچھی زندگی گزارے اچھے ماحولچ پڑے انہوں سکون ملے انہوں کسے چیز دی کمی نہ ہووے اور پھر وہ خاموش رہن دا ہے وہ احتجاج نہیں کر دا وہ اپنے تے جننے وی ظلموں سے تم اندینے جننے وی تانے تشنے اندینے وہ برداشت کر دا ہے ایک شیر بھی تو انہوں سنا دی جاما باپ ہون بھامے غریب فقیر بیبا باپ ہون بھامے غریب فقیر بیبا دیرانی دے سان ال سال ایسن ویر ہون بھامے لکھ وڈے افسر نا قدیو باپ دی جا لیسن نا قدیو باپ دی جا لیسن باپ دیے باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ جڑا اپنے سکون نو قربان کر کے اپنی اولاد نو سکون فراہم کر دا ہے اپنی اولاد نو سکھ فراہم کر دا ہے باپ دی حیثیت کی ہن دیے اے اونا کلو پچھو جنہ دے باپ کوئی نہیں اللہ نہ کرے باپ اپنی اولاد نو کانفیڈنس دن دے انہوں حوصلہ دن دے اور جڑے باپ اپنے اولاد دی تربیت پوری طرح حصہ لن دے بچے انہوں نے بڑے اٹیچ ان دے میں تو انہوں اپنے والد صاحب دیوی گال سناوا کہ میرے والد صاحب خاص طورتے بیٹی انہوں بڑا پیار سی میں کوئی بیٹی سانوں نہ دی انہوں نے بڑا پیار سی اور بڑا خیال رکھ دے انہوں نے کہ میری بچی رڑی ہے بس پھیر دی روے سین میں نے بڑی اچھی لائے دیئے انہوں بڑی پیاری لائے دیئے کوش کرے یا نہ کرے بارحال ساری جوانی اپنی جڑیے گال دن دینے باپ اپنے اولاد نوں ایک مقام دین واسطے ایک تاریخی واقعہ بھی ہے نا طابش صاحب اگر تو اجازت ہوگی تو میں اپنے سنن والے انہوں دسا میں تھوڑی جی جذباتی ہو گئی ہیں میں نوں اپنے والد صاحب نوں جڑا ہے بڑا پیار تو انہوں ہی ہوئی دا سب نوں ہندہ ہے لیکن نوں ایک خاص بیٹیاں نوں ایک خاص محبت ہندی اپنے والدنا تو میں تو انہوں نے ایک واقعہ تاریخی واقعہ سنانی ہاں کہ مغل بادشاہ جڑے نے زہیر الدین بابر بانی رہے نے مغل سلطنت دے بانی ہاں چو انہوں دا شمار ہندہ ہے بانی نے اور انہوں دا جڑا بیٹا سی ہمائیوں نصیر الدین ہمائیوں ایک دفعہ بہت سخت بیمار ہو گیا ہمائیوں جڑا بادشاہ شہزادہ ایک بڑا سخت بیمار ہو گیا تو بابر نے ہر پاسے طبیب جڑے نے بلوائے ہر پاسے ہوں وزیر مشیر دوڑائے کہ کوئی اچھا طبیب لے گیا بخار سی کہ ٹوٹن دا نائنی سی لے رہا اور ایک باب دی حیثیت نال اس وے لے انہوں نے کی حال ہوئے گا یہ جان دے ایک بادشاہ اڈا وڈا اڈیس سلطنت دا بادشاہ لیکن اس وے لے وہ بڑا بے بس سی ہر طرح نال طبیب فقیر درویش ہر کو لو خود بھی جان ہماز دے بیہ کے سجدیج پیہ کے رو رو کے اللہ کو لو انہوں نے صحت دے دوامہ کر دے رہے لیکن بخار سی کہ ٹوٹ دا ہی نہیں سی اور بیماری جڑیوں ختم ہون دا نان نہیں سی لے رہی اچھا ایک دن بڑے پریشان ہوئے پریشانی مطلب دیکھو کہ انہوں نے ایسی نکتے تھے آگئی کہ انہوں نے آکھا ہے کہ میں اللہ کو لو کیوں انہوں اے ہی دعا کر آئی یعنی انہوں اپنے آپ تے اختیار نہیں لے رہا شفقت پدری تو مجبور ہو کہ انہوں نے انہوں نے بستر دیر دیگر چکر لانے شروع کر دیتی اور اے ہی دعا کرنی شروع کر دیتی کہ اللہ پاک تو اکھا اچ آنسو اور کہنے سن اللہ پاک تو اے بیماری جڑیے ہمائیوں دی میرے تے تاری کر دے اور انہوں نے نجات دلا دے اے ہی الفاظ انہوں نے تواف کرنا شروع کر دیتا یعنی چکر لانے شروع کر دے دے اس بیمار بچے دے 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 جوان شہزادہ تھی اور بیماری بھی اسی لگی کہ ختم ہوندہ نائنی سی لہری مسلسل ہو دے کمزور چیرے تے انہوں نے سائنج ہویا کہ وہ بیماری انہوں نے تے آ رہی ہے اور شدید بخار انہوں نے ہو گیا اور ایک دم بے ہوش ہو کے گر گئے لوکہ نے اٹھایا اور ویکھیا کہ ہمائیوں جڑا ہے وہ تندرست ہو گیا اور بابر جڑا ہے انہوں نے باپ جڑا ہے وہ بیمار ہو گیا یعنی اے ایک بڑی شفقت پدری دا ایک واقعہ ہے جڑا میں اکھیتو ارنال میں شیئر کرا اور تسی اللہ تعالی جنہ دے باپ سلامت نے انہوں نے انہوں نے بہت زیادہ قدر کرو باپ دا ایک اشارہ جڑا ہے او دے تے او دا حکم بجا لاؤ کدی بھی کوئی باپ اپنے بچیاں دی جڑا ہے وہ برائی نہیں چاندہ ہمیشہ اپنے بچیاں دی بہتری چاندہ ہے اپنے آپ نوں جس طرح مشکت نال اپنے زندگی دے ویچ پاندہ ہے اور جس طرح مشکت کر کے او آخر کما کے اپنے بچیاں واسطے ہی لائکی آمدہ ہے باپ دا ایک بہت بڑا مقام ایک بہت بڑا باپ جڑا ایک بہت بڑی ہستی ایک بہت بڑا چھت جڑی اپنی اولاد واسطے ہوئے بارال ایک باپ دا چونکہ عالمی دن دھیار منایا جارہا سی تے او دی ہے سی اتنال میں کہت اتنال تھوڑا جا چیزیں جڑی ہیں شیئر کر دیا اللہ تعالی سب دے باپ جنہ دے باپ بیمار نے اللہ تعالی انہو شفا دوئے اور جنہ دے باپ ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک نے اللہ تعالی انہو سلامت لکھے انہو دا سایہ جڑا ہے اور قائم و دائم رکھے بہرحال اے تھوڑی جنگی ہیں گلن سن میں کہتا انہو اس دن دے حوالی نال ضرور شیئر کرنا اسی طرح مزید گلن دا سلسلہ سے جاریوں ساری رکھاں گے ایک گیت سنوں اور گیت سنن تو بعد دوارہ تو ہڈی خدمتیں چھا سے بننیا سندے رہنا ایف ایم پنجاب رنگ راولپنڈی اسی اس ویلے سن رہے ہو ایف ایم پنجاب رنگ نائنٹی نائن پوائنٹ فور راولپنڈی راولپنڈی تے اسلام آباد سنن والے ہیں انو ارز کر دی جوان کہ آج جڑے ایک تے فادر ڈے منایا گیا ہے یعنی باپ دا عالمی دہار کل منایا گیا سی او دے حوالی نال اسی تھوڑی جی گفتگو کی تی تسی وی اپنا کوئی نہ کوئی گل جڑیے اپنے والد صاحب دے حوالی نال ساڑنا شیئر کر سکت دے کوئی واقعہ کوئی انہ دی مزیدار کوئی گل کوئی لطیفہ کوئی جڑے کوئی انہ دی ایسی گل جڑی تو انہوں بچپنے چھ جڑے مزید بڑا حج تک تو انہوں یاد ہے اور کوئی مزیدار جی حل کی جی سرزنش یعنی تھوڑی جی چپت بھی لا دن دے باپ جڑے نے اندرو باروں بڑے سخت ہوں دے لیکن اندرو انہیں نرم ہوں دے انہیں ہوں دے اولاد واسدے انہیں دے دل جڑے سمندر دی ترہ ہوں دے انہیں ہوں دے نرمی مٹھاس گہرائی ہوں دے باپ جڑے کدی بھی سخت ہوں نہ پیندہ ہے زمانے دے مطابق لیکن باپ جہاں کوئی نہیں ہوں دا تو اسی اگر کوئی ایسی گال لے اپنے والے صاحب دے بارے چھے اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے تو اسی ضرور شیئر کرو کیونکہ تو اڑیاں گلن جڑیاں باہرحال ساڑھا مانوی ودا دیا نے اور ساڑھے پروگرام نو رونک وی بخش دیا نے جناب اچھا جی ایک اور عالمی دن بنایا جا رہا ہے او وے رفیوجیز دا عالمی دن یعنی پناہ گزینہ دا عالمی دن وی جون یعنی اج دے دہار بنایا جا رہا ہے اج پاکستان سمیت دنیا پارچ جنگ نقص امن یا کسے اور وجہ تو جڑے اپنے وطن چھڑ کے جڑے کسے اور وطن جان دے انہ دا انہ پناہ گزینہ دا عالمی دن بنایا جا رہا ہے پاکستان دی تو انہوں پتہ ہے گزشتہ چار دہائیاں تو پندرہ لکھ تو زیادہ مہاجرین جڑیے وہ پاکستان چائے نہیں اور پاکستان نو اشرف حاصل ہے کہ انہ دی مہمان نوازی کر رہا ہے اقوام متحدہ دی جنرل اسمبلی نے اکرادات دے تہت فیصلہ کیتا سی کہ دو ہزار ایک تو ہر سال وی جون نو پناہ گزینہ دا عالمی پناہ گزینہ دا جڑے دن نوازی دن دے حوالے نال منایا جائے گا جدا مقصد عوام دی توجہ انہ لکھا پناہ گزینہ دی طرف دلوانا ہے جڑیاں جنگ یا مختلف وجوہات دی بنا تو اپنا کاربار چھوڑ کے دوسرے ملکہ انہیں پناہ گزین ہونتے مجبور ہو گئے اور ساڑھے مذہب بیجتے ویسے ہی انہا چیز انہا بڑا خیال رکھیا جاندہ ہے اور دوسرے انہا خیال رکھنا جڑا ہے وہ بہت زیادہ جڑا ہے وہ دی اہمیت سانو چاہید ہے کہ ایس طرح انہیں لوکان دی جنیوی مدد کر سکیے وہ کریے کیونکہ دیکھو ایک جڑے لوگ اپنا کاربار چھڑ کے اندینے اور کسی وجہ تو اندینے تے ایس دن دا مقصد ہے یہ کہ لوکان چھے اے سوچ پیدا کیتی جاوے کہ جڑے پناہ گی گزین پر آنے انہا دے انہا دی حقوق دا خیال رکھئے اور اکمام متحدہ اچ پناہ گزین دا ادارہ یونائٹیڈ نیشن ہائی کمیشنر فار ریفیوجیز جڑے او مختلف انسانی حقوق دی تنظیمہ دنال دنیا دے سو تو زیادہ ملک جڑے انہا نو لے کے اے دن منا دا ہے اور پاکستان اچ وی ہر سال جڑے وی جونو پناہ گزین دا دن منایا جا رہے ہیں لو جی اے سوالے نال میں کہتو اے وی گال بات کر لئیے اسی دراصل جننے بھی دن ہون دے کسے خاص انوان تو منانا اس لئے بھی ضروری ہندہ ہے کہ کم از کم اسی ہر روز تے اس سوچ نہیں ساڑے اندر پیدا ہو سکتی تے دن دے حوالے نالا اگر سنو یاد آجے کہ بھئی آج ایسی پھر اس حوالے نالا ساڑے ذہن تے او چیز چال دی رن دیئے اسی انو یاد رکھنے اور او دے مطابق اسی او چیز منانے تے او دا مقصد دے ہندہ ہے کہ ساڑے ذہن او چیز تازہ روے جنہی وجہ تو جڑا ہے مختلف دن اسی بنانے باقی یہ نہیں ہے کہ اسی بس ایک دن نہیں ہندہ ہے باقی دن ہندے نہیں ہو اس لئے کوئی انہ دا خیال نہ رکھیا جائے یا انہ دے بارے جو کوئی ساڑی سوچ جڑی ہو بدل جان دیئے سوچا ہوئی رن دیئے لیکن دہار منان دا مقصد دے ہندہ ہے کہ سانو یاد روے کہ انج کرنا ہے سانو ساڑی ڈیوٹی دا احساس ہوئے کیونکہ انسانی قدرہ تو بغیر زندگی جڑیے کائنات جڑیو چل نہیں سکتی تے اے دیڑے دنے اچھا لو جی یہ دے نال نال چونکہ موسم دا اور عدب دا ذکر ہویا سی تے ایک ہور عدبی شخصیت جناب جدی آج برسی ہے اوہ دے بارچ تو اگاہ کرانگے اور ایک گیت سن لنے ایک گیت سنن تو بعد پھر اسی واپس آنے تے اوس ہستی دے بارچ گل کرنے ایک بہت مشہور عدبی دنیا دی ایک بہت بڑی ہستی ہے انا دی آج برسی ہے تے اوہ دا ذکر کر رہا تُسی ایک گیت سنو گیت سن کے اسی توڑی خدمت پھر واپس آنے ہاں جی ہنے تُسی بڑا اچھا جیا گیت سن رہے سو گیت سارے اچھی ہوں دنے پرانے تھے بہت ہی کیا بات ہے انہ دی جناب زلفان دی تھنڈی تھنڈی چانڈ ڈھولنا اور اے سی جناب بڑا مشہور و معروف گانا نور جہان میڈم نور جہان دی آوازیں چے اور اے فلم دا نانجے ہیر رانجا اور ہیر رانجا دے گانے کیا بات ہے سارے گانے ٹاپ کلاس اور میرے فیورٹ میں اور امید ہے تو اڈے بھی فیورٹ ہوں گے تے جناب موسم دا بھی ذکر ہو گیا تے اس تو پہلو میں تو انہوں ذکر کر رہی ساں کہ ساڑا میرا خیال ہے کوئی میسیج آیا ہے انہیں اچھا چلو اے دی پہلو اے دی گل کرنا اچھا اس تو پہلو ایک عدبی شخصیت حوالی نال میں گل کر رہی ساں کہ مشتاق یوسفی صاحب دی آج بڑے مننے پر مننے ساڑے عدب دے اردو عدب دے بڑے معروف مننے پر مننے مزا نگارنے مشتاق احمد یوسفی انہوں نے آج چوتھی برسی منائی جا رہی ہے مشتاق یوسفی دے پڑن والے جڑے نے وہ بہت فین نے مجھ سمیت کیونکہ حصے مزائچ انہوں نے جواب نے بڑی مزیدار تحریرانے انہوں نے جڑے عدب نو پسند کردینے یا عدب عدبی جڑے او کتابان دے جنہوں نے شوق ہے انہوں نے جاندینے اور انہوں نے تحریران دے بڑے پسند کردینے بڑے مشہور مزا نگارنے اور مزا کس طرح کرنا ہے فن انہ تو بہتر کوئی نہیں جاندہ مشتاق یوسفی دا تعریف کرواندی چلا مشتاق یوسفی چار ستمبر انیسو اکی وچ جائپور بھارت اچ پیدا ہوئے انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گارڈ اور کئی بینکاں دے سربرا رہے اور پاکستان بینکنگ کونسل دے چیئر مین دے حیثیت نالوی انہوں نے اپنا عہدہ جڑایا اور نبھایا انہا دیا جڑیا تصنیفہ نے انہا اچوں چراغ تلے خاکم بدہن سرگزشت آب گم اور شام شیر یاران شامل نے مشتاق احمد یوسفی نو انہا دیا خدمتان دے اعتراف دے طورتے ستارہ امتیاز تے حلال امتیاز دے عزاز وی دیتے گئے جد کے اکادمی عدبیات پاکستان نے انہا نو سب تو وڈا عدبی عزاز کمال فن ایوارڈ اے انہا نو عطا کیتا مشتاق احمد یوسفی بڑی لمی بیماری تو بعد ایک وی جون دو ہزار اٹھارہ نو اس دنیا تو چلے گئے اے جناب آج انہا دی برسی دے حوالے میں انہا دا ذکر کیتا کیونکہ عدب تو جڑے تعلق رکھ دینے لوگ انہا واسطے میں کیا ذرا ایک یاد انہا دی تازہ کر لیے تو اسی بھی اگر انہا دے حوالے نال کوئی گل کرنا چاندے ہو یا کوئی بھی انہا دا مزے دار جا کوئی فکرہ جڑا تنوں محضوظ کر دے جنہا تسی جڑا بڑا شوق نال پڑے آئے اور یاد رکھے اور ضرور ساڑنا شیئر کرو تو انہا ساڑے پیج داتے تو انہا پتا ہے پنجاب رنگ ایف ایم پنجاب رنگ راولپنڈی دینا تو ساڑا پیج ہے تو اسی اپنے جنہاوی تجاویز نے یا کوئی مزے دار گل ہے یا کوئی پسندیدگی دا کوئی فکرہ ہے تو سانو ضرور دسو بڑے شوق رکھنے ہیں بڑا انتظار ہوندہ ہے کیونکہ بہرحال پروگرام اسی توڑے واسطے ہی لے کے آنے ہیں تو سی اپنا اپنے جڑے جنہاوی خیالات نے جنہاوی تجاویزہ نے جنہاوی کوٹ نے اس ساڑے سر متھے تھے اسی ضرور انہوں پڑھنگے اور اسی سانو بڑا مزا آندہ ہے اسی اپنے سنن والے آندھی ہیں جدو گلہ باتاں جڑی ہیں وہ پڑھنے ہیں اور انہاوی فکرے جڑے ہیں اسی بڑے شوق نل پڑھنے ہیں اور سانو انتظار رہنے ہیں بہرحال مشتاق یوسفی دا کچھ انہا دا تاروف اور انہا دے بارچ میں تو انہا گل بات کیتی ہے تو انہوں ہی کوئی وی اسی گل جڑے توڑے والدے حوالے نل جڑا میں تو انہوں پہلوں آکھیا سی گیت تو پہلوں میں تو انہل ذکر کیتا سی تو انہوں کوئی وی اسی گل لے یا موسم دے حوالے نل توسی کوئی گیت سننا چاندے ہو توہم ہی تسی سانو دہ ساک دے ہو اسی توڑے واستے گیت لے کے آنے ہیں جڑنے بھی سنن والے نے ساڑے ساڑھے بڑے ساڑھے تو بڑے قریب نے اسیوں نے گالبات جڑیے ضرور انہوں نے عقبوں اسیوں دیتے عمل کرانگے اس لئے تو اسی ساڑھنا ضرور شیئر کریا کرو ساڑھا پیج ہے فیس بک تے اپنیاں تجاویز یا کوئی گالبات تو اسی ساڑھنا کرنی ہوئے تو اسی اتھے کر سکتے اور اسی تو انہوں ضرور جی آیا انہوں آکھانگے ادنال نال موسم دا بھی ذکر ہو گیا تے عدبی جڑا ہے لحاظ نالے بھی ذکر ہو گیا تے تسی دس ہو کہ آج دا دن جڑا ہے تو اڑا کیسا گزر رہے ہیں آج موسم دے حوالے نال تسی کی درے پھرن ٹورن گئے ہو اسلام آباد کیسی جگہ تے بہت نہیں میں تے میرنوں تے جڑے بھی کوئی آندے نہیں نا ساڑھکار وہ کہتے نہیں چلو جی آؤ چلنے مری چلیے فلانی جگہ چلیے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اسلام آباد ایک ایسا خوبصورت شہر ہے دنیا دیا خوبصورت شہرہ ایچ ایدہ شمار ہوند ہے کہ تسی صرف سڑکتے ہی پھر دے رہونا وہ بھی سیار ہوندی ہے یعنی ہر طرف سبزہ گرین ری پھر اس تو بعد صاف سترا محول نیچرل بیوٹی ہے اسلام آباد دی آلے دوالے مار گلا دی ہیں جڑیاں پہاڑیاں نے انہیں ایک پیالے دی صورت ہے اسلام آباد نو اپنے اغوش اچ لے آئے اوڈی ہے کہ اپنی خوبصورتی ہے اسلام آباد دی تسی صرف سڑکتے ہی پھر دے رہو تے بڑی گلے بڑا خوبصورت شہر ہے کوئی ادھر ادھر جان دی ضرورت نہیں بہرحال آج دا دن جڑا بڑا مزیدار ہے اور بڑا اچھا ہے موسم دے راز نال تسی بھی ضرور جاؤ سیر کرو کمو پھرو اور اے کو جو تھوڑے جیسی پڑھ لیئے نہ دے ساڑے جڑے سنن والے نے انہوں نے اپنا اپنے شیئر کیتے نے کچھ کمینٹس اسی پڑھنے ہیں وقاس شبیر تے میرا خالے ساڑے ریگولر لسنر نے ساڑے بقاعدہ سنن سن دے نے بھائی وقاس شبیر صاحب تاڑی ہر گھر ساڑے سر متھے تھے اور جی آیا نو آخنیہ سب نو جڑے سا نو سن رہے نے انہوں نے وقار صاحب لکھ رہے نے ویری نائس شو باپ دی عظمت دا دن کل منایا گیا اللہ تعالیٰ پاک ساڑی سب والدین نو دی حفاظت فرمایا آمین سم آمین پھر رکھ رہے نے کائنڈلی موسم دی مناسبت نال کوئی ودیہ گیت سنوا نو جی تو سی دسوں گیت اسی سنانو تیارہ میں ویسے انہوں نے تابش صاحب نو فرمائش کیتی ہے میں تے میرا دل بر جانی ہے اور کہن دینے ٹھیک ہے میں لگا دیا گا اسے لیے بڑے چنگے لائے دینے یعنی فوراں گلد مان جان دینے کچھ موسم بھی ایسا اچھا ہو رہا نا تھنڈا تھنڈا جیا اس لیے بھی ذرا خوش باش دینے آج تو موسم گرما ویچ اے ہوا وہاں بہت چنگیاں لگ دینے کوئی شک نہیں اس نال موسم دی شدت ویچ چوکھا فرق پہ جاندہ ہے بلکل پہ جاندہ ہے ملک سکندر آوان صاحب لکھ دینے گریٹ بہت اچھی آواز ہے آپ کی بڑا شکریہ جناب ایم بدر کھوکر صاحب بہت اچھا شو ہے جناب جیندے رو واسدے رو شکریہ اچھا جی ہور جناب ارونہ بطول نائس شو میڈم بہت شکریہ ارونہ بطول تے ہور محمد ولید آصف ایوی سانو مسلسل سن دینے نائس یونس تنولی نائس شو میڈم محمد شکیل میڈم کہتے ہیں کہ موسم کا حال دل سے ہوتا ہے دل اداس ہو تو باہر کا موسم سے اتنا فرق نہیں پڑتا آپ کا کیا خیال ہے دل دا موسم ہن تنکی دس یہ کہ اے وی انسان دا کچھ اپنے آپ تے اے نہ اختیار تے ہونا چاہیدہ ہے ٹھیک ہے کہ دل دا بھی ایک خاص موسم ہن دا ہے لیکن میں تو انہیں ایک گلد دساں کہ انسان جڑا ہے موسم جڑا ہے نا اے انسان نو نا تھوڑا جا دور کر دین دا ہے تھوڑا غمہ تو درد تو تکلیفہ تو ٹھیک ہے تو اڑا دل بھی ایک تو اڑا اپنا ہن دا ہے اے او دا بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ ہن دا ہے لیکن جدو اے تھنیا ہوا ہوا چال دیا نے تو دسو منو کہ ایک دم نہیں تو اڑا تے اثر ہن دا اے ہن دا ہے اور پھر اے وی کے دکھ درد انسان دا اپنا ہی تے ہاتھ تھے نا اے دکھ درد بیماریاں تکلیفہ اے نا تے انسان دا اپنا ہی اختیار ہے تو اسے جنہ انو ودا ہو محسوس کرو اے انہ ہی ود ہے جنہی پیڑا ہوں دیا نے انہ انو جنہ محسوس کرو اے ود دیا نے ہاں اگر درد یا تکلیف انو جنہ تسی اگنور کرو انہ ہی کٹ دیا نے تو اسی اللہ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسم جڑایا وہ بدلے آئے میں تھے بڑی خوش ہوئی ہیں اور میرے آلے دو آلے جنہیں میرے ملن ملان آلے نہیں میرے دوست ہے با وہ بھی فون تو کر دینے پہلو ذکر موسم دا ہی کر دینے کہ شکر ہے کچھ تھوڑی گرمی کٹ ہوئی ہے تو دسوں منوے فرق پیا اثر پیا کے نہیں پیا ٹھیک ہے دلدہ ایک موسم ہوندہ ہے وہ خاص ایک انسان اثر کر دیا اگر وہ تاری کرے اگر انہوں ایک پاسے کر دیا تو تسی کر سک دیو کیونکہ باہر حال تو اڑا اپنا اوزوے تو اڑا اختیار ہو دیتے تسی کر سک دیو ایک کرو ضرور موسم جڑا ہے اے دی تبدیلی جڑی ہے انہوں ضرور محسوس کرو کیونکہ باہر حال اللہ تعالیٰ نے تو اڑے واسطے رنگا رنگے چیزا تو اڑے واسطے ہی انسانہ واسطے ہی رکھیانے جس طرح منہوں ایک اے دے ویکھو بندہ کار بیٹھا ہوں دا ہے اوہ دے طبیعت ہو اور ان دی ہے پھر جدو اسی کرو باہر نکلنے ہے تو تھوڑا جانا سڑا اسی آرے لگ جانے ہے انہوں کیا دنے ہیں آرے لگنا اسی ادر ادر ویکھنے ہیں لوگ کا نل ملنے ہیں ٹھیک ہے کچھ موسم دا ذکر کری دا ہے کچھ کھانے پینے دا ذکر کری دا ہے کچھ ایک دوسرے دے احوال بانٹی دینے ایک دوسرے دن غم غلط کری دا ہے تو ایک دم اسی اپنے در دیتے اوہ دکھ جڑے نے ایک دم انہوں پول جانے ہیں اور پھر سڑا ذین جڑا اوہ کدھر ہور کسے آرے لگ جانے ہیں اللہ تعالی نے بھی آج جڑا موسم بدلے آئے کچھ دنا تو بدلے آئے اس انہوں کدھر ہور آرے لگ دیتا ہے اللہ تعالی نے ایک دم سڑا بدل دیتا ہے تو بہرحال انسان وہ اپنے آپ دے اختیار ہور دا ہے تو تھوڑا دکھ در جڑا ایک پاسے سٹو انجائے کرو اچھا جی والد سروں کے تاج بے شک ہندے نے بلکل ہندے نے مزائیہ وقاس شبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزائیہ اردو عدد دے عظیم لکھاری جناب اشتاق عمضی یوسفی دی آج برسی منائی جا رہی ہے اوہ واقعی ایک ایسا لکھاری ثابت ہوئے نے کہ اوہ نہ دیا لکھتا سب نسلہ واسطے ریلیونٹ نے بلکل جناب بلکل نے یوسف یونس تنولی صاحب لکھ دینے کہ والد سروں کے تاج ہوتے ہیں بلکل جناب یونس تنولی کیا اتنے حسین وسم میں آپ کی پیاری آواز میں شو سنکے اچھا لگا جناب بہت شکریہ تسی تاریف دا یونس تنولی مشتاق یوسفی اردو عدب کا بہت بڑا نام ہے بے شک بہت بڑا نام نے اور تو اڈکومنٹس پڑھ رہی ہیں نال نال تاکہ تو انہوں مزا آوے ہیں میں آپ جڑے ہیں اپنا پروگرام جڑے ہیں کدی میں جدو ریکارڈنگ انہوں پھر منتہ ترلے کرنی ہیں تابش صاحب دے ساڈی ڈائریکٹر ناصر صاحب دے کہ بھائی میرا پروگرام پہ جو ایک اے ہند ہے نا کہ سانو اپنی گلتیاں دے اندازہ ہند ہے کہ کتے اسی آمی فضول بولنے ہیں اور کتے ساڈیاں کیونکہ لائف شو ہوئے لائف شو ہوئے چے ہند ہے کہ تھوڑا گلتیاں کٹے گلتی کی گنجائش نہیں ہے والا تارک عزیز دی اب گلتی کی گنجائش نہیں لائف شوئے چے گلتی دی اے ڈی گنجائش نہیں ہندی اس لیے بڑا سور سمجھ کے بولنا پہندہ ہے اور تو اڈی مزاج دے سب دے مزاج دے مطابق بولنا پہندہ ہے اس لیے جدو تو اڈی کومنٹس آندے نے تھوڑی جی ساڑی اسلاح بھی ہو جاندی ہے اسی تھوڑیاں اپنا اپنا ایک تے ہور آرے لگ جانے ہوئی آرے والا آرہ جیڑا ہے ایک خاص پنجابی دا لفظ دے میرا خیال ہے دی کوئی اردو نہیں ہو سکتی ایک باری میں منو کسی نے سوال کی تا لو جی ایک پنجابی تسی ٹرانسلیشن کر دے اردو پنجابی دے ایک لفظ دے ٹرانسلیشن کرو میں کھرے دی ٹرانسلیشن ان میں سوچ سوچ کی میں کیاں ہوا کی خورے دے کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی خورا خورا ہی ہے ایسے طرح آرے لگنا دی کوئی ٹرانسلیشن نہیں آرے لگنا ایک پنجابی دا یونیک لفظ دے کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی بارال اسی آرے لگ جانے ہیں تھوڑا جاوس تو ہٹ کے ماحول زیادہ اچھا ہو جاندہ ہے تو اڈے جو دکومنٹس پڑھنے ہیں تو اسی اپنی گل بات سڈنل کر دیو ان سمجھ دیں آسی تو اڈنل پھر گل باتانس شروع کر دینے بہرحال شکریت وڈا بہت بہت اسی سنو اپنے قیمتی وقتوں وقت کر دیو اور سڈے پروگرام دی تعریف کر دیو سنو جڑا مختلف اپنے حصہ پان دیو اپنے سڈی پروگرام میں چپنا حصہ پان دیو اور تانو ایک ہور گل دسان کے جدو بندہ لائیو کر رہے ہوندہ ہے انہوں پتہ نہیں ہوندہ کی بول رہے ہوندہ ہے اور اٹک اٹک کے بھی بعض اوقات کیونکہ ریکارڈنگ دی گل ہور ہوندی ہے ریکارڈنگ اچھتے ہوئے کہ چلو ری ٹیک کر دیتا لیکن لائیو پروگرام اچھ اصل اچھ ایت بڑا 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 امتہان ہوندہ ہے اور سڈا ہوندہ ہے ہر سنوارنو میرا ہوندہ ہے باقی جڑے نے جنہ دے پروگرام ہوندہ ہے اوہ جانن تے انہوں دے کام جانے منوہ اپنی فکر پئی ہوندی ہے کہ کوئی موچو اٹک نہ جاوے کوئی لفظ کیونکہ یہ ضروری ہے اٹک جاوے تو تھوڑا جاو مزا ہو پروگرام دا نہیں رن دا بارال اللہ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی جی زبان چروانی انہیں دے دن دا کہ تو اڈنال گل بات کرنے اور بڑا سنو مزان دا پروگرام دے دوران جدو پروگرام فریکوینٹلی جڑا ہے کانٹینیوسلی انگریزی دے جنہ کے دو لفظ بولنوں ہوں تاکہ سب انہوں پتہ لگے میں نے انگریزی بھی آمدی یہ بھی ضروری ہے بہرحال اس طرح جڑا ہے ترنال گل بات ہوندی ہے لائف پروگرام جڑا ہے او دے ویچے تھوڑا جے اپنے آپ کے کنٹرول رکھنا پیندہ ہے کیونکہ مسلسل بولنا ہوندہ ہے کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوں دی اس لئی تاڑے جو دوکومنٹ ساندھے تھوڑا جانا سنو وقفہ اسی سال لنے ہیں یعنی سال ہے کہ پھر وہ پڑھنے ہیں اور پڑھ کے تاڑھنے ہیں تاڑھنے ہی خوشی ہوں دی ہوئے گی ضرور اور سنو بھی خوشی اس لئے ہوں دی ہے کہ تسی ساڑھا پروگرام اپنے قیمتی وقت تو کر دے ہو ساڑھا پروگرام سن دے ہو جناب ہون گلہ بات ہوں اسے طرح اسی کر دے رہا ہوں گے اور ذرا ہوں تھوڑی دیر ہو گئی میرا خیال ہے سنن والے نو ایک اچھا جی گیت سنا دینے ہیں اور گیت دی جناب میں فرمائش کیتی ہے اور گیت ہے میں تے میرا دل بر جانی نور جہان دی آواز ہے سنو پھر سنو اور پھر واپس آنے ہیں تاڑھے سامنے اور تسی سن دے رہنا افن تنجاب ڈانگ راول پنڈی نڈینو اشاریہ چار مہتے میرا دل بر جانی سامنچ آیا ہے توفان موسم ہویا ہے بائی ماان مہتے میرا دل بر جانی میں نو ایتو مڈا اچھا لگ دا موسم ہویا ہے بائی ماان میں سکھنا سی گانا پر نہیں سکھ سکی افسوس ہون تے مطلب تھوڑی آواز پھٹ جان دی ہے نا اچھا جناب اے میری پسندہ گانا اور منہ امید ہے کافی ساری لوگ انہوں پسند کر رہے ہونگے اس گانے نو ایک تے موسم بڑا بائی ماان اس دے مطابق دوسرا ہے گانا منہ بہت اچھا لگ دا ہے جدو میں میں سنانا بس منہ پتہ نہیں کی مطلب میرا ذہن ہے فریش ہو جاندہ ہے پر میں جنہ مردی ایک گالتوں میں یاد آیا جنہ نے ذکر کیتا سی کہ اگر دیل دا موسم اچھا نہ ہوئے دکھو انہ اچھی موسیقی سنن نالوی ایک دم تسی پول جاندے ہو ہر چیز رو دیچ کھو جاندے ہو اور پھر انہیں اچھے گان آلے اچھا جی سانو ڈاکٹر زلہ ہمان تے میڈم یاسمین سن رہے نے ساڑا مانو دا رہے نے بہت شکریہ جناب سندے رہو سانو اور ساڑی تاریف کردے رہو بہت شکریہ توڑا اچھا جی آج وہ فادر ڈیوی اسی دا ذکر کیتا ہے باپ دے حوالے نال کسے نے کوئی میسیج پیجیا اپنے والد دی کوئی تو اسی میسیج نہیں کوئی پیجیا بھائی پیجو کوئی شرارت کوئی جنہ نے جڑایا اببا جی دی کدھی کوٹ کھا دی ہوئے ایک ساڑا یعنی ویلیوز نے یعنی کوئی کوٹ شوٹ اببا جی جڑا کوٹ دے سن ایک ویلیوز نے کیونکہ مارا جنہ نے کھا دی انہی نا وہی جڑا ہے انہی نا نے زمانے نا لڑنا جڑا ہے سکھان دے نے میرا اپنا بیٹا ہے ماشاء اللہ تو وہ کہندہ ہے کہ اسی ہے میں ان کا دی مطلب باہر گیا ہے پڑن واسطے امریکہ تو میں کہنی نا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے اپ کار رہا ہے اے کر رہا اوہو انج ہو گیا سختی ہوئی تو وہ پھر کہندہ ہے کہ انہی سختی اسی توڑی طرف کو جڑا سختی بیکھی ہے نا ہنے نا اے سختی سا نا سختی نہیں لگ دی اے سخت ہونا پہندہ ہے اے ہن رواج نہیں ختم ہو گیا جی آہ بچیاں نا سختی نہیں کرنی چاہیے دی اور یہ وہ سختی ضرور کرو اچھا جی اے کچھ ہور میسیج آئے نے میرا خیال انہوں پڑھ لئیے عرشد صاحب لکھ رہے نے کہ نور جہاندہ گیت میت میرا دل بر جانی میرا بھی فیورٹ ہے اے دی وجہ تے کوئی شک نہیں کیونکہ اے نا اچھا گی تے اور میرے چند دوستان دا بھی بڑا فیورٹ ہے تے بڑی مہربانی تسی ساڑی خواہش دا احترام کیتا تے اے گانا لایا جناب بہت شکریہ اسی تے چند نہیں آنکہ اسی سب دیاں خواہش دا احترام کری ہے تسی اپنی آن جو بھی تا دل کا ادھا ہے کچھ سنن تے تسی ضرور سنو اپنے جڑنے پیجیا کرو سنو اسی چلاوانگے توڑی خواہش دا احترام کرنگے کیونکہ اسی بیٹھے ہی اسے وجہ توں ہاں اور پروگرام ہی ساڑا جڑا ادھا تقاضہ بھی ہے ہی ہے کہ ساڑے جڑے سنن والے نے انہا دیا خواہش دا اسی احترام کریے اس طلابہ ازرا جہاں صاحبہ نے انہا نے ساڑی پروگرام دی بڑی تعریف کیتی ہے اور کیا ہے کہ ملکہ رزوانہ اور جڑے نال والے سارے جڑے پروگرام پیش کر رہے ہیں انہا دا بہت شکریہ کہ انہا اچھا پروگرام جڑا لے کے آئے ہیں توڑا بڑا بڑا شکریہ ازرا صاحبہ سندے رہنا تسی ایف ایم پنجاب رنگ راولپنڈی اس طلابہ وقاس شبیر صاحب نے بڑی تعریف کیتی ہے وقاس شبیر صاحب تے مسلسل ساڑی تعریف کر رہے ہیں بھئی وقاس شبیر صاحب تسی نام دینا چاہنے ہیں اور کیونکہ تسی مسلسل ساڑی تعریف کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی نہ ساڑی جڑا ہے کوئی کومنٹس دے دن دے تسی اینج کرو کوئی اپنا فیورٹ گیت دسو پسندہ اسی تاڑی پسند آج گیت لا کے تنوی نام دے آنگے ٹھیک ہے تسی فٹا فٹسانو اپنی خواہش دسو کے کیڑا تسی ایسے لئے گانا سننا چاندے ہو اچھا اس تو علاوہ اکرا صاحبہ نے انہوں نے بھی بڑی تعریف کیتی ہے ساڑے پروگرام دی بہت شکریہ اکرا صاحبہ اور بھی اچھیا اچھیا تجاہویز جڑیاں نے او ام جڑیاں نے او سانو دسو اور اسی جڑے او لاوانگے اچھا انہوں نے ایسے لئے کوئی گانا لا دے یہ کیڑا گانا تابر صاحب تسی دسو کوئی چنگا جائے گانا کیونکہ سننا نالے آجے فیلحال نہیں داس رہے جناب تسی دسو نا پھر کوئی اپنا پساندہ گانا تے اچھا جائے پھر کوئی گانا لا دے ہو ٹھیک ہے پھر اسی آنے ہاں نالے اچھا بھی میں پی رہی ہیں موسم تو بھی لطف اندوس ہو رہے ہیں اور چھا بھی نال نال پی رہے ہیں اور مزہ لے رہے ہیں تے چاہ جڑیو تھنڈی نہ ہو جاوے نا تسی کوئی اچھا جائے گانا لاو ہاں جی ہونے ایک تسی اچھا جائے تے نہیں بس درمیانا جائے گئی سنیا لسلسلہ میں کچھ زیادہ ہی تھوڑا جائے میں کہتا ہے نال فرینک ہے نا تے تھوڑا تُسی گیت سن رہے ہیں سو موسم دے مطابق اسی گیت لائنے تے میں تو پہلوں ہی ارز کیتی سی اگر تے کوئی بھی کسی قسم دا میسج ہے تُسی کوئی اسلام اشورہ دینا چاندے ہو یا کوئی اچھا جائے گیت سننا چاندے ہو تے تُسی ضرور ساڑا پیج ہے وہ دے تے سارے کمنٹس کرو اور اپنے پسندیدگی دا اظہار بھی کر سکتے ہو جلدی اسی تو اڈی جڑا ہے تو انہوں اپنا لائیو نمبر بھی دے آنگے جو دیتے تو اسی سارڈنل پروگرام اچھ اپنا حصہ بھی پاس سکتے ہو سارڈنل گال بات کر سکتے ہو پھر بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ پھر تو اڈنل اسی گال بات کرانگے تو اڈیاں کچھ تو اڈی سناؤں گے ہن جناب میرا خیال ہے سارڈی پروگرام دا جڑا ہے ڈاریکٹر صاحب کو اشارہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ انہوں وائنڈ اپ کرو سمیٹو تے پروگرام جڑا ہے آہستہ آہستہ اختتام دی طرف جا رہے آئے اور تڈنل آجے فادر ڈے دے حوالے نل والے باپ دے آلمی دہار دے حوالے نل گال بات ہوئی پناہ گزینہ دے آلمی دہار نلوی تڈنل گال بات ہوئی پھر عدبی حوالے نلوی اسی ایک شخصیت دا ذکر کیتا مشتاک احمد یوسفی صاحب دا جنہ دی آج چوتھی برسی سی تینا سارے دا کش لوکا نے یعنی ساڑے سنن والے انہیں اپنا حصہ وی پایا اور ساڑے نل گال بات کیتی اسی انہوں نے میسیج پڑے امید ہے انہوں نے سنیں ہوں گے ساڑا انہوں نے مان ودایا ایک بڑی گل ہوں دیئے کہ ساڑی سمجھو کہ جنہ ساڑی محنت اندھی ہے اور تے لگ دیئے لائف شو ہوتے بڑا محنت دا کام نے بڑا مشکل کام نے تے تسی ساڑا مان ودا اور زیادہ ساڑے چے طاقت پر دیندے انگریز ہیچ کہن دینے انرجی انرجی آ جان دی ہے ساڑے چے انرجی تو دور ہو جانے ہے تے انرجی ساڑے اندر آ جان دی ہے تو بعد اللہ انجی اپنا جڑا حصہ پاندے ریا کرو اور ساڑا مان ودا ہو تاکہ اسی تاریاں انہا کمیٹس دے مزید اپنے پروگرام بہتر بنائیے اس کے علاوہ بھی پروگرام بہتر کرنے اگر تو اڈے کل کچھ لوگ بڑے کرییٹیو مائنڈڈ ہوندے انہاں بڑیاں اچھیاں اچھیاں انہاں دیاں سوچا آن دیاں نے اور بڑے اچھے اچھے انہاں تجاویز ہوندیاں نے بڑے اچھے اچھے سلاوہ دین دینے اگر تو اڈے کل اہوڈیاں سلاوہ نے جڑیاں ساڑا پروگرام مزید ترقی کرے اور اچھا ہوئے تجاویز ہوندے اپنے سلاوہ اپنے مشورے سنون ضرور پہ جو ساڑا پیج ہے اوڈے تے فی تو انہاں اے وی ریمائنڈ کر دیں انکہ میں تو انواقع ہے کہ انشاءاللہ مستقبل قریب ہے جسی تو اڈنل اپنا نمبر بھی شیئر کریں گے جیدنل تجاویز ہوندے اپنا لائیو گال بات بھی کر سکو گے تجاویز ہوندے اپنا حصہ ضرور پاؤو کیونکہ ساڑا پروگرام تو اڈے واسطے ہوئے موسم دو بارے اچھ کوئی گال بات ہوئے کوئی تسی اپنا کوئی بھی واقعہ شیئر کرو گی شیئر کر سک دے ہو تے بہرحال ساڑی کوشش ہے ہوندی ہے کہ اسی ایس طرح تو اڈے اگے پروگرام لے کے آئیے جڑتوانوں پساند ہوئے کیونکہ بہرحال سنن والے ہوندی ایک اپنی اہمیت ہے اس تو بغیر پروگرام جڑنے وہ چل نہیں سک دے اسی اپنے پروگرام جڑنے خالص تو اڈے واسطے لے کے آنے ہیں اور اسی اچھا نیا کہ تسی ایدے واسطے ضرور شامل ہوو اور ضرور اپنا حصہ پاؤو ویسے میں جدو کرو نکلنی ہوں میں کوئی دس لوگ کانوں پہلو کہنی ہوں کہ آج میرا پروگرام میں تسی سننا اکثر پول جان دینے اور پھر میں بڑا پٹنیاں جا کے کہ اللہ دن آجے اللہ دن آئی چھتی آمی ایسی گانہ چلایا ہے پہلو گانہ یاد آگیا اچھا بہر آگ انہوں نے پھر میں کہنی ہوں کہ کیوں نہیں تسی سنیا بول بول کے میرا گلہ بہ گیا تو تسی سنیا ہی نہیں اچھا تیرا پروگرام سی اینے تو لے کے آنے میں کہنی ہوں شاہ باشے چنگا تسی میرا ساتھ دیتا ہے پھر اچھا 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 اگلی دفعہ پھر کنے وجہ تو آنا ہے حالانکہ انہوں نے پتا ہوں دے کئی دفعہ انہوں نے دا سیدہ داستو بارہ بھئی داستو بارہ سوار داستو بارہ ملکہ رزوانہ داستو بارہ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہدایت دوے سنن دی توفیق دوے راتی نا میری میری کزن میری چچا دا بیٹا تے انہوں نے جڑے نہیں میری پا بھی بیوی آئی سی انہوں نے سپیشل اپپیمز اچھے سیونٹین سکیل اچھے میڈیکل دے میک میں اچھا ماشاءاللہ وہ کہنی سی کہ میں گڑی اچھنا لالہ نہیں افم میں بڑی حران ہوئی میں کہا اچھا اے افم سن دی کہنی میں فرم بسیاں میں کہا میرا پروگرام لازمی سننے کوش اور سنے یا نہ سنے ناندہ پتہ ہی نہیں تے انہوں مراز ہو جائے گی تیرے کمی نہیں فکر نہ کرو میں تو ادھا باجی پروگرام ضرور سننگی میں کہا بس تو ضرور سننے اور اگر سن رہی ہے تے انہوں ضرور دسے اور انہوں بھی خوشی ہو رہی ہوئے گی کہ میں ادھا ذکر کیتا ہے بارال ہون ساڑھا پروگرام جناب ختم ہو رہے آئے اسی انشاءاللہ اگلے سوار نوں پھر میں اپنا پروگرام لے کے ملکہ رزوانہ تو اڈی خدمت اچھ حاضر ہوا گی تے آج دا پروگرام ادھنالی اسی اپنا ختم کرنے آئے امید ہے تو انہوں پسند آیا ہوئے گا آج دے لیلے موضوعات نے ہوئی تو انہوں پسند آئے ہوئے گا گانے میں اسی کوشش کیتی ہے کہ اچھے اچھے تو اڈی خدمت اچھ پیش کریے موسم دے مطابق لو جی اللہ تعالیٰ تو انہوں خوش رکھے رب رکھا